کتاب العاریت عاریت کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی عاریت کہتے ہیں کسی کو استعمال کے لئے کوئی چیز دینا بھئی یہ کیا کہلاتا ہے عاریت سمجھ میں آیا مثلا آپ نے مجھ سے کتاب کوئی مانگی مطالعے کے لئے میں نے آپ کو دے دی تو یہ عاریتن دی کتاب میں نے آپ کو نفع اٹھانے کے لئے سمجھ میں آیا یا آپ والانا آپ نے ٹویشن پڑھانے جانا تھا آپ کی سائیکل پینچر ہو گئی آپ نے مجھ سے سائیکل لی تھوڑی دیر کے لئے اور اس پر پڑھانے چلے گئے اور پھر لاکر واپس دے دی یہ جو آپ استعمال کے لئے نفع اٹھانے کے لئے چیز لے لیتے ہیں کسی سے یہ کیا کہلاتا ہے عاریت کہلاتا ہے اچھا بھئی یہاں چند لفظ ہیں وہ یاد رکھنا بھئی ایک ہے اعارہ اعارہ کا معنی ہے عاریتن دینا اعارہ اس کا معنی ہے عاریتن کوئی چیز کسی کو دینا ایک لفظ ہے استعارہ استعارہ کہتے ہیں عاریتن کوئی چیز لینا عاریتن کوئی چیز لینا طلب کرنا معیر وہ شخص جو عاریتن کوئی چیز دے مستعیر وہ جو عاریتن کوئی چیز لے بھئی مستعیر عاریتن چیز لینے والا طلب کرنے والا اور مستعار وہ چیز جو عاریتن دی جائے بھئی لی جائے مستعار وہ چیز جو عاریتن لی گئی بھئی اچھا بھئی دیکھئے اب کہتے ہیں یہ مالک بنانا ہے نفع کا بھئی آپ نے مجھ سے سائیکل لی بھئی تو میں نے آپ کو کس کا مالک بنایا سائیکل کا یا سائیکل کے نفعوں کا مالک بنایا کہ نفع کے آپ اس وقت سواری کر سکتے ہیں بھئی تو یہ مالک بنانا ہے نفع کا اور میں نے آپ سے کوئی بدل لیا بدل نہیں لیا بھئی بلا بدلن یہ تملیق منفعہ دن بلا بدلن تو یہ مالک بنانا ہے نفع کا بغیر کسی بدل کے اگر بدل کے ساتھ مالک بنانا ہو نفع کا تو یہ کیا کہلاتا ہے اجارہ یہ کیا کہلاتا ہے اجارہ میں اگر آپ سے پیسے بھی لیتا اس کے تو پھر یہ اجارہ بن جاتا پھر تو میں نے کرائے پر دی ہے آریتان نہیں لی اچھا فَإِنَّ اللَّفْضَ يُمْبِهُ عَنِ تَمْلِقِ بھئی بھئی یاد رکھو آریت کے بارے میں بھئی ہمارے نزدیک اس یہ تملیق کے منافع ہے بھئی دوسرے کو نفع کا مالک بنایا جاتا ہے جبکہ امام شاقعی رحم اللہ فرماتے ہیں مالک نہیں بنایا جاتا دوسرے کے لیے نفع اٹھانے کو مباح کر دیا جاتا ہے اس کی اجازت دے دی جاتی ہے کیسے کیسے کیا جاتا ہے فرق سمجھ میں آیا ہمارے نزدیک آریت کسے کہتے ہیں دوسرے کو نفع کا مالک بنانا اور ان کے نزدیک مالک بنانا نہیں بلکہ اس کے لیے نفع اٹھانے کو مباح کرنا جائز قرار دینا بھئی اچھا تو اب بھئی چونکہ ہمارے نزدیک نفع کا مالک بنانا ہے تو اس پر اب دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی اس لیے کہ یہ اس کا جو لفظ ہے وہ خبر دیتا ہے تملیگ کی آریت کیا لفظ ہی کس چیز کے خبر دے رہا ہے تملیگ اسی سے تملیگ کا معنی مفہوم ہو رہا ہے بھئی کیسے مفہوم ہو رہا ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَارِيَةَ الْعَارِيَةَ آریت آریت سے ہے اور آریت کس کو کہتے ہیں آتیے کو کہتے ہیں اور آتیہ جب کسی کو دیا جاتا ہے مالک بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا مالک بنایا جاتا ہے تو آریت کے اندر بھی اتنا مالک بنانے والے مانا ملغوظ ہیں البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ کیا کیا جاتا ہے نفع کا مالک بنایا جاتا ہے عین اس شہ کا مالک نہیں بنایا جاتا ہے وَالْمَنَافِهُ قَابِلَةٌ لِلْتَمْلِكُ بھئی اچھا اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی منافع میں تو بقا ہی نہیں ہے منافع کے لیے میں تو مالک تو اس چیز کا بنایا جاتا ہے جس میں بقا ہو میں نے آپ کو کتاب دی یہ کتاب آپ کی ہو گئی بھئی اس کتاب میں بقا ہے آج بھی ہے کل بھی ہے فرسوں بھی ہے لیکن منافع کے اندر تو بقا نہیں مالا نا سمجھ میں آیا مثلا بھئی مکان میں نے آپ کو دیا عاریتا بھئی چند دن رہنے کے لیے تو اب اس کے منافع میں بقا نہیں آج کی رہائش الگ ہے کل کی رہائش الگ ہوگی فرسوں کی رہائش ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سارے مہینے کی رہائش ہی کٹھی کر لیں نہیں بھئی ہر ہر آن کی رہائش کیا ہے الگ ہے اور آتی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے بھئی سمجھ میں آیا اس آن کی جو رہائش ہے وہ پہلے نہیں تھی ابھی آئی اور پھر فورا نہیں گزر گئی اب جو رہائش ہے وہ جدید اب پھر وہ گزر گئے مالا نا اگلے آن میں کیا ہوا پھر جدید تو منافع میں تو بقا ہی نہیں منافع تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں ختم ہوتے چلے جاتے ہیں وقت سے پہلے ان کا وجود نہیں اور وقت کے بعد بھی ان کا وجود نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا تو کوئی گھر آپ نے کسی کو سال کے لئے کرایا پر دیا بھئی تو جو ابھی آنے والے منافع ہیں ان کا تو ابھی وجود ہی نہیں اور جو گزر گئے وہ بھی ختم ہو گئے صرف اس آن کے منافع ہیں جو پھر گزر گئے اب اگلے آن کیا ہے وہ بھی گزر گئے پھر اگلے آن کیا ہے وہ بھی گزر گئے تو منافع میں تو بقا ہی نہیں بھئی منافع میں بقا ہی نہیں بھئی تو پھر جب اس میں بقا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر مالک بنانا صحیح ہے یا مالک بنانا صحیح نہیں بھئی اچھا بھئی بہت تو آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ذابطے کے وقیاس سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ منافع میں کہ تملیق جائز نہیں ہونی چاہیے جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ بہت پڑھ چکے ہیں کہ اجارہ کے اندر کیا کرتے ہیں احادیث وغیرہ سے چونکہ اس کا ثبوت ہے حدیث میں آتا ہے اجیر کو کیا کرو اس کی اجرت پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو اور اجارہ میں کیا ہوتا ہے دوسرے کو نفع کا مالک بنائے جاتا ہے اور عوض دیا جاتا ہے تو حاجت کی وجہ سے اور حدیث کی وجہ سے کیا کیا گیا اجارہ کی اجازت دی گئی سمجھ میں آیا تو جیسے اجارہ کے اندر نفع کا مالک بنائے جاتا ہے البتہ اس میں عوض ہوتا ہے تو عاریت بھی جائز اس کا ثبوت بھی احادیث سے ہے اس میں نفع میں بھی نفع کا مالک بنائے جاتا ہے اور بغیر کسی عوض کے صورت سمجھ میں آ رہی ہے سیاساں تو اجارہ اور اعارہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں نفع کا مالک بنائے جاتا ہے اور نفع میں بقا نہیں اور جس چیز میں بقا نہیں اس کا مالک کیسے بناتے ہیں لیکن احادیث سے کیا اس کا ثبوت آیا تو احادیث کی وجہ سے اس کی کیا کی گئی اجازت دی نہیں اس حاجت تھی ایک آدمی ایک چیز خرید نہیں سکتا تو لازمی بات ہے کسی سے عاریتن لے گا یا اجارہ کے طور پر لے گا تو اس حاجت کی وجہ سے کیا ہوا اس کی اجازت دی گئی اور تو اس کی اجازت بھی مالکہ اس کا ثبوت آ گیا لہذا ثابت ہوا کہ منافع کیا ہیں تملیق کے قابل ہیں کل وفیت بل خدمت الہاب دی بھئی جیسے وفیت کرنا غلام کے خدمت کے بارے میں ایک آدمی تھا اس کا غلام تھا بھئی اس آدمی نے مرتے وقت وسیعت کر دی کہ میرا یہ غلام زید کی خدمت کیا کرے میرے مرنے کے بعد کس کی خدمت کرے گا یہ غلام زید کی تو دیکھو یہ وسیعت درست ہے مولانا معلوم ہو اس نے غلام کے منافع کا مالک کس کو بنا دیا زید کو صورت سمجھ میں آئی تو یہ ماناول منافع قابلت لتملیق اور منافع جو ہیں وہ تملیق کے قابل ہیں یعنی اس میں دوسرے کو مالک وسیعت ہے غلام کے خدمت کی تو یہ وسیعت درست ہے وعند البازی اور بعض علماء کے نزدیک بھئی یہ عباحت الانتفاع بی ملک الغیر یہ مباہ کرنا ہے نفع اٹھانے کو غیر کی ملک سے میں نے آپ کو سائیکل دی تھی مولانا تو یہ آپ کی ملک تھی یا میری ملک تھی تو یہ غیر کی ملک تھی نفع اٹھانے کو جائز قرار دینا ہے تو میں نے اپنی سائیکل آپ کے حوالے کی کہ آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں نفع اٹھا سکتے ہیں تو یہ معنی ہے عباحت الانتفاع بی ملک الغیر مباہ ہونا ہے مباہ کرنا ہے نفع اٹھانے کو غیر کی ملک کے ساتھ بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تب کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں بھئی وَعْلَمْ وَجْعَنْ لِي اَنَّتْ تَمْلِقَاتِ اَرْبَاتُ وَنْوَعِنْ کے تَمْلِقَات چار قسم پر ہیں چار قسم پر بھئی فَتَمْلِقُ الْعَيْنِ بِلَفْ یا تملیق یا آئین کی ہوگی مالک آئین کا بنایا جائے گا یا عیوز کا بھئی نفع کا کس کا یا آئین کا مالک بنائیں گے یا نفع کا مالک بنائیں گے پھر دونوں میں دو دو صورتیں ہیں بدل کے ساتھ ہوگا یا بدل کے عیوز یعنی کوئی لیا جائے گا یا عیوز نہیں تو اگر عین کا مالک بنائے کسی چیز کا کسی کو مالک بنائے جائے اور عیوز بھی لیا جائے یہ کیا کہلاتا ہے یہ بے کہلاتا ہے اور اگر بغیر بدل کے بغیر عیوز کے مالک بنائے جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ حبا کہلاتا ہے اور اگر نفع کا مالک دوسرے کو بنایا تو اگر بدل کے ساتھ وہ عیوز کے ساتھ وہ تو یہ کیا کہلاتا ہے اجارہ اور اگر بغیر عیوض کے ہو تو یہ عاریت کہلاتا ہے یہ بات کریں غالباً یہ عبارت میں آپ کو لکھوا بھی چکا ہوں کتاب البیعہ کے ابتداء کے اندر میں نے یہ عبارت لکھوائی تھی اور حوالہ دوسری کتاب کا آپ کو دیا تھا اور مالک بنانا نفقہ بغیر عیوض کے ساتھ عجارتن یہ عجارہ ہے اور بغیر عیوض کے عاریت یہ کیا ہے عاریت ہے اب الفاظ بتا رہے ہیں کن لفظوں کے ساتھ عاریت صحیح ہے اور کن کے ساتھ صحیح کن کے ساتھ صحیح ہے وہ لفظ بتا رہے ہیں اور عاریت صحیح ہے عارتوکا کے لفظ کے ساتھ عارتوکا میں نے تجھے عاریت کے طور پر دی یہ لفظ سریح ہے کیا ہے عاریت میں سریح ہے میں نے تجھے عاریت کے طور پر دی ومنحت کا منح کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا منح کا کیا معنی ہے عطا کرنا عطیہ دینا اس سے عاریت کیسے صحیح کہتے ہیں یاد رکھو اس کے اندر ہیبہ بھی اس کے ذریعے ہیبہ کی نیت بھی صحیح ہے عاریت کی نیت بھی کیونکہ منح کا معنی کیا بیان کیا ہمیں نے عطیہ کرنا عطا کرنا سمجھ میں آیا تو بھئی پھر اس کے ساتھ عاریت کیسے صحیح ہوئی یہ میں نے آپ کو عطیہ کیا اور اس سے ارادہ کس کا کیا عاریت کا تو علامہ صدر الشریعہ بتلانے لگے ہیں کہ یہاں اس کا اصل معنی کا لحاظ رکھا گیا کس کا حفل وضع کے اعتبار سے حفل وضع میں یہ کس کے لئے وضع تھا یہ لفظ بھئی کس معنی کے لئے عطیہ کے لئے نہیں تھا وضع بلکہ منحہ کہتے تھے کب جب کوئی کسی کو اونٹنی دے دیتا یا بکری بھیڑ بکری دے دیتا تاکہ وہ اس کو اس کا نقع اٹھا ہے دودھ وغیرہ اس کا پیے اور پھر بعد میں واپس کر دے تو اس فیل کے لئے منحہ وضع تھا اس فیل کے لئے یہ جو اونٹنی وغیرہ دودھ پینے کے لئے دی جاتی تھی اور پھر واپس لے لی جاتی تھی تو دیکھو کہ اس کے اندر اونٹنی کا مالک بنایا جاتا تھا یا اس کے نقع کا مالک بنایا جاتا تھا نفع کا مالک بنایا کیا بھئی لہٰذا اب تو یہ لفظ آسیہ کے اندر استعمال ہوتا ہے لیکن اصل وضع میں یہ کس کے لئے وضع تھا اونٹ یا بیڑ بکری وغیرہ کو دودھ پینے کے لئے کسی کو دینا تو یہاں پر کس معنی کے ریائیت رکھی گئی اصل وضع کی بھئی کس کے یہ معنی ہے کہتے ہیں اصل المنحی معنی کی اصل یہ ہے ایو عطی ناقتن او شاتن کہ دے دے کوئی شخص دیسی کو اونٹنی یا بکری ہے بھئی کیا دے دے اونٹنی یا بکری لیا شریب اللہ بنہا تاکہ وہ کیا کر لے اس کا دودھ پیئے سو ماتورت دو پھر اس کو کیا کیا جائے واپس لوٹایا جائے فروعی فیہی اصل الوضع تو اس میں ریائیت رکھی گئی کس کی بھئی آریت کیلئے منحہ کا لفظ استعمال ہوا اس میں اصل وضع کی ریائیت رکھی گئی ہے فحمی لعلال آریتی تو اس محمول کیا گیا کس پر آریت پر وَأَطْعَمْتُكَ عَرُوْزِ بھئی زمین کسی جی میں نے تجھے اپنی زمین کھلا دی کیا کیا میں نے تجھے اپنی زمین کھلائی بھئی اطعامِ عرض ذکر کرتا ہے تو یہ بھی آریت میں استعمال ہوتا ہے وَحَمَلْتُكَ عَلَىٰ دَابْتِ میں نے تجھے اپنی سواری پر سوار کیا یہ بھی کس میں استعمال ہوتا ہے آریت دارا بھی زبان کے ذابطے جال رہے ہیں وَأَخْدَمْتُكَ عَبْدِ اور میں نے خدمت کے لیے تجھے اپنا غلام دیا یہ بھی کس میں استعمال ہوتا ہے آریت میں وَدَارِي لَقَسُقْنَا اور میرا گھر آپ کے لیے ہے بیعتبار رہائش کے میرا گھر کس کے لیے ہے وَرْنَوَي سُقْنَا نہ کہتا ہے تو مانا یہ تھا داری لَقَا میرا گھر آپ کا ہوا یعنی لام تملیق کے لیے آیا تختیص کے لیے آیا یعنی آپ اس کے مالک بن گئے کیا ہیں لیکن آگے کہا سُقْنَا یہ گھر آپ کا ہے کس اعتبار سے ملک کے اعتبار سے صرف رہائش کے اعتبار سے رہائش لہٰذا یہ آریت کا لفظ ہے اے داری لَقَبِ طریقِ سُقْنَا میرا گھر آپ کے لیے ہے رہائش کے اعتبار سے آپ ترقیب بتلا رہے ہیں فَدَارِ مُفْتَدَا دار مُزَاف اللہ کا خبر ہو اللہ کا جار مجھوڑ مل کر کس سے مطالق ہوئے صابتوں سے مطالق ہو کر یہ خبر ہے اللہ کا خبر ہو یہ خبر ہے وَسُقْنَا تَمیزُونَ آنی نِسْبَتِ الٰل مُخَاتبِ اور سُقْنَا تَمیز ہے کس سے تَمیز ہے آنی نِسْبَتِ الٰل فائل وہ جو نِسْبَتِ ہو رہی ہے کس کی طرح فائل کی اللہ کا کے اندر کیا آیا اللہ تملیق کے لیے آیا سمجھ میں آیا تو وہ جو تملیق کی نِسْبَتِ ہو رہی ہے کس کی طرح مخاطب کی طرح کس نِسْبَتِ سے کیا ہے تَمیز ہے سمجھ میں آیا بھئی نِسْبَتِ سے تَمیز بھئی وَعُمْرَا سُقْنَا عُمْرَا بھئی یہ پوری عبارت نہیں ہے وہ کوئی پچھلے عبارت بھی کچھ ساتھ ملائیں ہائی دَارِ لَقَ عُمْرَا سُقْنَا بھئی سمجھ میں آیا آگے علامہ صدر شریع نے خود بسلا دیا دَارِ لَقَ عُمْرَا سُقْنَا میرا گھر کیا ہے آپ کے لیے ہے عمر بھر کے لیے بیتے بار رہائش کے میرا گھر آپ کے لیے ہے عمر بھر کے لیے بیتے بار رہائش کے یعنی عمر بھر کے لیے جب تک تم زندہ ہو میرا گھر آپ کے لیے ہے بطور رہائی ہیں اس کے رہائش آپ کے لئے ہے فَوْ عُمْرَا بھئے افتر کی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں عمرہ مقبول مطلق ہے مقبول مطلق جانتے ہیں یا نہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا ہے بھئے ذرب تو ذربا ذرب تو میں نے اس کی پیٹائی کی سمجھ میں آیا تو یہ ذربا مقبول مطلق ہے کس کے معنی میں ہے ماقبل فیل کے تو یہاں پر بھی عمرہ اسی طرح ہے بھئے ماقبل میں تو کوئی اس جیسا فیل نہیں گزرا کہتے ہیں محضوف ہے فیل کیا ہے محضوف ہے فَوْ عُمْرَا مَاقُولُن مطلقٌ لِفِعَلِن محضوف ہیں یہ فیل محضوف کے لئے وَتَخْدِرُوا تَخْدِرِ کَلَامِ یوں ہے مولانا آمرتُوحا یوں داری بھی شروع میں لکا لے مولانا داری آمرتُوحا لکا غمرا سمجھ میں آیا بھئے کہ میرا گھر جو ہے کہ میں نے عمر بھر کے لئے وہ تجھے دے دیا عمرہ عمر بھار کے لئے دینا یہ مقبول مطلق ہے بھئی سمجھ میں آیا ترکیب سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ول عمرہ بھئی عمرہ کا کیا معنی ہے کہتے ہیں کسی گھر کو بنانا کسی شخص کے لئے اس کی مدت عمر کے لئے یعنی اس کی ساری زندگی کے لئے گھر کو کسی کے لئے قرار دے دینا بھئی وَسُقْنَا تَمِيزٌ اور سکنا یہاں پر بھی کیا ہے تمیز ہے وَيَجْعُ الْمُعِيرُ فِيْهَا مَتَاشَا وَلَا يَزْمَنُ بِلَا تَعْدِن اچھا بھئی میں نے آپ کو اپنا گھر رہائش کے طور پر دیا کہ لیجئے آپ اس میں رہائش رکھئے تو میں کس وقت لے سکتا ہوں کس وقت نہیں کہتے ہیں جب چاہے معیر آریتاں دینے والا آریت میں کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے سمجھ میں آیا رجوع کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَيَجْعُ الْمُعِيرُ وَرُجُو کر سکتا ہے معیر بھئی فِيْهَا ایفِلْ آریت آریت کے اندر مَتَاشَا جَبْ چَاہے وَلَا يَزْمَنُ بِلَا تَعْدِن اِنْ حَلَقَتِ اچھا بھئی میں نے آپ کو اپنی سائیکل دی تھی آریتاں بھئی اس سائیکل آپ کے پاس سے چوری ہو گئی تو کیا آپ پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی تعدی نہیں کی تو آپ پر زمان نہیں ہے اگر آپ نے تعدی کی ہے تو پھر آپ پر کیا آئے گا زمان آئے گا یہ معنی ہے وَلَا يَزْمَنُ مُتَعِرُ زَامِن نہیں ہوگا بِلَا تَعْدِن بَغِیرَ تَعْدِن اگر وہ آریت کیا ہو جائے حَلَق ہو جائے حَلَعِن دَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِن دَكْ شَافِعِي رحمہ اللہ تعالی الْعَارِيَتُ مَزْمُونَتُن اور امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ آریت مزمون ہے یعنی اس کی وجہ سے کیا آئے گا زمان آئے گا زمان دینا پڑے گا سمجھ میں آیا تو کسی کی کوئی چیز آپ نے لی ہے اور آپ کے پاس بغیر تعدی کے حلاق ہوگئے تو شرعن آپ پر کچھ نہیں ہے سمجھ میں آیا لیکن بہرحال اگرچہ ہے تو کچھ نہیں لیکن کیا کرنا چاہیے تعلیف قلب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے سمجھ میں آیا آپ کیا کہیں شرعن میرے اوپر کچھ نہیں ہے اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ثبت آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے احسان کرنا چاہیے اچھا اور اجرت پر نہیں دے سکتا مولانا بھئی میں نے آپ کو سائیکل دی تھی آریتن بھئی کہ چند دن آپ اس پر کیا کریں سیشنیں پڑھائیں آپ نے آگے سائیکل کرائے پر دے دی کیا آپ کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی کرائے پر نہیں بھئی چیز اپنے مثل کو نہیں شامل ہوتی تو اپنے سے آلہ کو تو بطریقے آلہ شامل اور اجارہ تو آریت سے آلہ ہے اس سے اوپر ہے کیوں کیونکہ آریت میں عیوز نہیں ہوتا اور اجارے میں تو کیا ہوتا ہے عیوز نیز آریہ لازم نہیں ہوتا جب چاہوں میں رجوع کر لوں یا آپ کو کہا ہے میں سائیکل دوں گا اور پھر کہتاوں میں نہیں دیتا بھئی تو یہ آخدے لازم نہیں ہیں جبکہ اجارہ تو کیا ہے آخدے لازم ہیں تو وَلَا تُو جی رو اور اجارے پر نہیں دے سکتا لِأَنَّ شَيْعَ لَا يَسْتَتْبِعُ مَا فَوْقَهُ یہ لفظ مَا فَوْقَهُ ہے بھئی استطبع یستطبع کے معنی تابع بنانا یہ استطبع کا کیا معنی ہے تابع لِأَنَّ شَيْعَ اس لیے کہ جو چیز ہوتی ہے لَا يَسْتَتْبِعُ تابع نہیں بناتی مَا فَوْقَهُ اس کو جو اس سے اوپر ہو تو اجارہ آریت سے اوپر ہے اس کو اتنا تابع نہیں بنا سکتا تو وہ اس میں داخل نہیں ہے فَإِنْ آ جَرَهَ فَآتِبَتْ زَمَّنَهُ الْمُعِیرُ اچھا بھئی میں نے آپ کو سائیکل دی تھی آپ نے آگے اس کو قرائے پر دے دیا تو قرائے پر دینا تو آپ کے لئے جائز نہیں تھا لیکن آپ نے قرائے پر دے دی کہتے ہیں اب اگر حالات ہوئی تو اس صورت میں مستعیر پر زمان آئے گا کس پر زمان آئے گا مستعیر پر زمان آئے گا تو آپ ہے وہے مستعیر میں ہوا مُعیر آریتن دینے والا کون مُعیر آپ کون مستعیر اور آگے جس کو آپ نے سائیکل دی وہ کون ہوا مُسْتاجر وہ کون ہوا تو مُعیر کی مرضی ہے چاہے تو زامین کس پر بنا دے مُسْتاجر کو جس نے کجر عاریتن لی تھی یا مُسْتاجر کو جس نے کیا کیا تھا اُجْرَسْتَر سمجھ میں آئے جس سے مرضی لے لے تو اب میں اپنی سائیکل میری چوری ہوئی ہے مُسْتاجر کے پاس تو اب میں آپ سے بھی زمان لے سکتا ہوں مُسْتاجر سے بھی اور اس کا مُسْتاجر سے بھی اچھا آپ سے لے لیا پہ تو ٹھیک زمان آپ پر ہی آتا ہے لیکن اگر مُسْتاجر سے میں زمان لے لوں تو کیا وہ آپ پر مُسْتاجر پر رجوع کرے گا یا رجوع کہتے ہیں دیکھو اگر اس کو پتا تھا کہ آپ نے یہ سائیکل مجھ سے بطور عاریت کے لیے ہے پھر بھی وہ آگے ہی جارے پر آپ سے لے لیتا ہے تو اب وہ آپ پر رجوع نہیں کا وہ بھی تحادی میں شریک ہے تحادی میں کیا ہوا شریک ہوا لیکن اگر اس کو پتا نہیں تھا اسے کیا پتا میں نے آپ کو عاریتیں دی ہے وہ تو آپ کی سائیکل سمجھ کر آپ سے قرائے پر لے گیا تو اس صورت میں اب اس کا کوئی قصور نہیں لہٰذا اگر اس پر میں نے رجوع کیا اور مُسْتاجر سے میں نے پیسے وصول کر لیا سائیکل کے تو مُسْتاجر پھر کس کو رجوع کرے گا مُسْتاجر پر صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فین آ جا رہا اگر وہ فاریت جو ہے قرائے پر دے دی فہا دیبت پس وہ سواری کیا ہوئی ہلاک ہو گئی وہ چیز ہلاک ہو گئی زمنہ المعیر بھئی تو کیا کرے گا معیر اس مُسْتاجر کو کیا بنا دے گا اسے زامن بنائے گا وَلَا اِرْجُع اچھا بھئی کس کو زامن بنایا مُسْتاجر کو بھئی میں نے آپ سے پیسے وصول کر لی اب آپ کسی پر اور آپ کیوں کسی پر رجوع کرتے ہیں یہ مانا ہے وَلَا اِرْجُع عَلَا حَدِين اور یہ مُسْتاجر کسی پر بھی رجوع نہیں کرے گا عَوِلْ مُسْتاجر بِنْنَسْبِ یہ کس کے ساتھ ہے نصف پڑھنا اس پر بھئی یہ نصف کے ساتھ ہے آج فُن آلَا زمیر المنصوبی یہ عطف ہے کس پر بھئی زمیر منصوب پر فِي زَمَّنَهُ کس کے اندر جو آئی ہے زَمَّنَهُ بھئی آیا تھا یعنی اس سطر کے شروع میں آیا تھا زَمَّنَهُ یہ زَمَّنَهُ کے ساتھ ہا ضمیر کونسی ہے مفعول کی منصوب ضمیر ہے یہ مُسْتاجر بھی اسی پر عطف ہے وہ مُسْتاجر بھی کیا ہوا تو ترجمہ کیا ہوا زَمَّنَهُ المُعِیر مُعیر کیا کرے کس مُسْتَعِیر کو کیا کرے زَامِن بنا دے عَوِلْ مُسْتَعِیرَ یا کس کو زَامِن بنا دے یعنی جس سے مرضی چاہے کیا کرے رجوع کر لے لیکن اگر مُسْتَعِیر کو زَامِن بنایا آنگے کیا کہتے ہیں وَيَرْجِوَ عَلَى مُوْجِرِهِ وہ مُسْتَعِیر کس پر رجوع کرے گا اپنے مُوْجِر پر اپنے اسے قرائے پر دینے والے پر اور مُوْجِر کون تھا والا نا مُسْتَعِیر تھا کون تھا مُسْتَعِیر تھا وہ اس مُسْتَعِیر پر رجوع کرے گا کب رجوع کرے گا اِلَّمْ يَعْلَمْ اَنَّهُ عَارِيَةٌ مَاہُ اگر اسے یہ پتا نہ ہو کہ یہ اس کے پاس بطور عاریت کے اگر اسے پتا نہ ہو کہ یہ کیا ہے بطور مُسْتَعِیر کو پتا نہیں تھا کہ یہ سلطل آپ کے بعد بطور عاریت کے ہے تو پھر تو وہ آپ پر کیا کرے گا رجوع لیکن اگر اسے پتا تھا کہ آپ نے عاریتن میرے سے لی ہوئی ہے پھر بھی آپ سے اجارے کے طور پر لے گیا تو اب اس طور پر وہ بھی تحتیمی شریک لہذا رجوع نہیں کرے گا اچھا کہتے ہیں اِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُسْتَعِیرُ اَنَّهُ عَارِيَةٌ مَا مُجِرِهِ اگر نہ جانتا ہو کون نہ جانتا ہو ضمیر کا مرجع بتلایا یہ عالم کی ضمیر کس کو راجع ہے مطن میں مستاجر کو راجع ہے اگر مستاجر نہ جانتا ہو اَنَّهُ عَارِيَةٌ کہ یہ چیز کیا ہے عاریت ہے مطن میں کیا ہے مَاہُ حاضر امیر کا مرجع بتلا دی علامہ صدر و شریعہ مَا مُجِرِهِ کس کے پاس ہے مُجِرِ یعنی مُسْتَعِیر بھئی وہی ایک شخص ہے مُجِر کے پاس مُسْتَعِیر کے پاس مُسْتَعِیر پر دے دی اور اس کو پتا نہیں تھا تو آپ فائکل سے چوری ہوئی اور میں نے اسی سے زمان لے لیا تو وہ کس پر رجوع کرے گا اپنے مُجِر پر یعنی مُجِر پر یعنی مُسْتَعِیر پر کیوں بھئی رجوع کیوں کرے گا کہتے ہیں وَرَجْ اِنَّمَا يَرْجُعَلِهِ مُسْتَعِیر مُسْتَعِیر اس لیے اس پر رجوع کرے گا لِلْغُرُورِ بَوَجَئِ دھوکے کے کہ اس نے کیا کیا اس کے اُساہ دھوکہ کیا وہ اس چیز کا مالک نہیں تھا تو آریتن کیسے دے دی بِخِلَافِ مَا اِزَا عَالِمَا بِخِلَافِ اس کے کہ اگر وہ جانتا ہو تو رجوع تھا دھوکہ دینے کی وجہ سے لیکن جب اس کو پتا ہے تو اِلَّا غُرُورَ مِنَ الْمُجِرِ اس صورت میں مُجِر کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں پایا گیا یہ تو اس کو پتا تھا جان بوچ کر پھر لے گیا وَيُعَارُ مَقْتَلَفَ اِسْتِعْمَالُهُ اَوْلَا اِلَّمْ يُعَيِّن مُنْتَفِعَمْ بِهِ وَمَا لَا يَقْتَلِفُ اِنْا عَيَّنَا اچھا بھئی اب آپ کو مسئلہ بتلا رہے ہیں بھئی آپ مجھ سے سائیکل ہاریتن لے گئے کیا ہوا سائیکل ہاریتن لے گئے اچھا یا آپ مجھ سے کوئی جانور مثلا گھوڑا بھئی سواری کے طور پر ہاریتن لے گئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ہاریتن لے گئے یا مالنہ گدہ لے گئے آپ مجھ سے ہاریتن آپ نے کراچی تک جانا تھا تو آپ مجھ سے گدہ کیا ہوا ہاریتن لے گئے ہاریتن لے گئے تو کیا آپ کسی کو یہ ہاریتن آگے دے سکتے ہیں یا ہاریتن نہیں دے سکتے ہیں کسی سے مانگی ہوئی چیز آگے کسی کو دینا جائز ہے یا دینا جائز کہ دیں اس میں دو صورتیں ہیں یا تو میں نے تعیین کی ہوگی کہ اسے نفع کون اٹھائے یا تعیین نہیں کی ہوگی میں نے آپ سے مثلا آپ نے مجھ سے کیا لیا گدہ لیا ہاریتن سوار ہونے کے لیے یا تو میں کہوں گا آپ اس صورت میں سمجھے ہیں تو یا میری طرف سے تعیین ہوگی یا تعیین نہیں ہوگی اگر تعیین نہیں نفع اٹھانے والے کی تعیین نہیں پھر اس صورت میں آپ جس کو چاہیں یہ گدہ آگے آریتن دے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ نے مجھ سے آریتن لیا اور میں نے تعیین کی کہ آپ ہی سوار ہوں گی کوئی ایک سوار نہیں ہوگا میں نے تعیین نہیں کی تو جب میں نے تعیین نہیں کی تو تعیین کا اختیار آپ کو آگیا اب آپ کسی اور کو آگیا کیا کر سکتے ہیں یہ گدہ آریتن دے سکتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے چاہے بھئی چاہے اس وہ چیز مختلف کی ہو استعمال کرنے والوں کے بدلنے سے بھئی وہ چیز کیا ہو مختلف مثلا دیکھئے بھئی مختلف ہوتی ہو یا مختلف نہ ہوتی ہو استعمال کرنے والوں کے بدلنے سے بھئی یعنی استعمال کرنے والوں کے بدلنے سے اس پر کوئی اثر پڑتا ہو یا اثر نہ پڑتا ہو بعض وقت بھئی استعمال کرنے والوں کے بدلنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا مثلا آپ میرے سے گدہ لے گئے تھے کہ آپ نے اس پر 10 تفیض گندم لوڈ کرنی ہے یہاں سے کہاں تک بھئی کراچی تک لے کر مسئلن جانا ہے اب یہ دس تفیض گندم اس پر چاہے آپ اپنے گندم لوڈ کریں یا آپ کیا کریں آگے کس کے حوالے کر دیں زیڈ کو آریتن دے دیں وہ آگے دس تفیض گندم اس پر لوڈ کر لیتا ہے بھئی تو آپ کوئی فرق پڑے گا بھئی نہیں بھئی تو دیکھا وہ چاہے وہ آپ کا ہو چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بالوقات استعمال کرنے والے کے بدلنے سے چیز پر اثر پڑتا ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے مثلا سوار ہونا ایک ہے آپ کا سوار ہونا ایک ہے زید کا سوار ہونا بھئی آپ ایک ہفتے تک بھی گدے پر سوار ہو کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن زید اگر دو دن بھی سوار ہو جائے تو ایک ہفتے تک گدہ اچھنے کے قابل نہیں رہتا بھئی سمجھ میں آئے تو دیکھا یہ فرق ہوا بھئی تو بات چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں استعمال کرنے والا بدلے تو فرق پڑتا ہے بعد میں استعمال کرنے والا بدلے تو فرقہ نہیں پڑتا تو اگر میں نے تعین نہیں کی تھی میں نے آپ کو حریت پر دی اور تعین نہیں کی بھئی تو اس صورت کے اندر چاہے استعمال کرنے والے کے بدلنے سے فرق پڑتا ہو یا فرقہ نہ پڑتا ہو دونوں صورتوں میں آپ کو آگے عریتن دینے کی اجازت ہے اور اگر میں نے تائین کر دی آپ نے کہا میں نے دس خفیص گندوں میں اس پر لے کر جانی ہے فلا جگہ سے فلا جگہ تک سمجھ آیا میں نے تائین کر دی کہ آپ صرف اپنی ہی گندوں میں اس پر اٹھا سکتے ہیں کسی اور کی گندوں میں نہیں لات سکتے تو اب یاد رکھو اس کو اگر اگر زید اتنی گندوں میں اس پر لاتے کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تو اگر ایسا فیل ہے جس میں فرق نہیں پڑتا تو اب بھی اگرچہ میں نے تائین کر دی لیکن پھر بھی آپ کو آگے آریتن دینے کی اجازت ہے لیکن اگر فرق پڑتا ہے اور میں نے تائین کر دی سوار ہونا میں نے کہا آپ اس پر سوار ہو سکتے ہیں صرف آپ ہی کیا ہوں اس پر سوار ہوں آپ مولانا سوار کے بدلنے سے مختلف ہوتی ہے تو ایک صورت میں میں نے جب تائین کر دی تو اب کسی اور کو سوار کروانے کی آپ کو اجازت صورت سمجھ میں آگے کہ یا تو آریتن دینے والا تائین کرے گا یا تائین اگر تائین نہیں کی تو پھر تو مطلقاً اجازت ہے آپ آریتن دے سکتے ہیں جائے استعمال کرنے والے کے بدلنے سے وہ چیز بدلتی ہو یا بدلتی ہے اور اگر میں نے تائین کر دی تو پھر بھی آپ آریتن دے سکتے ہیں آگے بشرتے استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اس پر کوئی فرق کا لیکن اگر استعمال کرنے والے بدلنے سے وہاں فرق آتا ہے تو پھر آپ کو آریتن دینے کی اجازت نہیں بھئی یہ معنی ہے وَيُعَارُ اور آریتن دی جا سکتی ہے ما وہ چیز اختلف استعمال کہ اس کا استعمال کیا ہوتا ہو مختلف ہوتا ہو اولا مختلف استعمال اولا یا استعمال مختلف نہ ہوتا ہو دونوں صورتوں میں کیا کر سکتے ہیں آریتن چیز آگے یہ کہ صورت میں تھا جب تائین یہی بات کر رہے ہیں اگر معیر نے تائین نہ کی ہو کس کی جب معیر کر دے تائین یا مستعیر کر دے لیکن مثلا کہہ دے کہ میں نے اپنے سوار ہونا ہے تو تائین آگے اگر تائین نہ کی ہو کس کی اس چیز سے نفع اٹھانے والے کی تائین نہیں کی تو پھر آریتن دے سکتے ہیں چاہے استعمال مختلف ہوتا ہو یا استعمال مختلف ہے وما لایق تالیف ہو ویعار ما اس کا عطبی ما قبل کے ما پر ہے اور آریتن دے سکتا ہے ما اُت چیز کو لایق تالیف ہو جو مختلف ہے نہیں جس کا استعمال مختلف نہیں ہوتا این آئیانا اگر کیا کیا ہو اگر اس کا استعمال مختلف ہوتا ہو اور معین کیا ہو تو پھر آہ نہیں دے سکتا مطن سمجھ میں آیا کہ نہیں بھئی این آعار شیئن اگر آریتن دی کوئی چیز ولم یعین اور تائین نہیں کی بھئی مَن يَن تَفِعُ بِهِ کہ کون اس سے نفع اٹھائے گا فَلِلْمُسْتَعِرِ اَن یُعِرَهُ تو المستعیر کے لئے جائز ہے کہ وہ اس چیز کو آریتن آگے دے سواؤنی قطع لفظ تعمالو ہو برابر ہے کہ اس کا استعمال مختلف ہوتا ہو کَرُقُ بِدَّابْ بَتِی جیسے کہ جانور پر سوار ہونا ہے او لم یختلف یا اس کا استعمال چاہے یا مختلف نہ ہوتا ہو کَلْ حَمْ لِعَلَدْ دَابْ بَتِی جیسے کہ جانور پر کیا ہے بوجھ لادنا ہے وَإِن آئیانا اور اگر تائین کر دی مَن يَن تَفِعُ بِهِ جو اس سے نفع اٹھائے گا فَإِلَّمْ يَخْتَلِفِ اِسْتَعْمَالُهُ بِغَيْرِهِ تو اگر اس کا استعمال مختلف نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی جازہ تو کیا ہے جائز ہے پھر بھی دے سکتا ہے وَإِنِ غَسَلَ فَلَّا اور اگر استعمال مختلف ہوتا ہے اور اس نے تائین کی ہے تو پھر جاریتاں دینا جائز سورت سمجھ میں آگئے مسئلہ سمجھ میں آیا تو بس اب آپ کو بھی ذاتہ پتا لگ گیا کسی سے کوئی چیز مانگیں اب آگے کس صورت میں آگے آپ دے سکتے ہیں اور کس صورت میں نہیں دے سکتے ہر ایک نے اس پر قیاس کر سکتے ہیں وَقَزَلْ مُجِرْ اور اسی طرح ہے مُجِرْ بھی اسی طرح کون ہے مُجِرْ بھی دیکھو بھئی آپ مجھ سے سائیکل کرایا پر لے گئے کیا کیا کرایا پر لے گئے تو کیا اب آپ آگے اس سائیکل کو آریتاں کسی کو دے سکتے ہیں یا آریتاں نہیں دے سکتے اس میں بھی یہی تفصیل جاری ہوگی اگر تائین نہیں کی منتفع کی نفع اٹھانے والے کی اور وہ چیز تو تائین نہیں کی تو اس صورت میں دوسرے کو آریتاں دینا جائز ہے چاہے وہ مختلف ہوتی ہو اس سے اعمال سے مختلف نہ ہوتی ہو اور اگر تائین کر دی تو پھر دیکھو اگر مختلف ہوتی ہے تو پھر تو آگے آریتاں دینا جائز اور اگر مختلف نہیں ہوتی تو پھر آریتاں دینا جائز ہے وَقَزَلْ مُوْجِرْ اور اسی طرح اجارے پر دینے والا بھی ہے ایزا آ جارا شہیان جب کسی نے جب موجر نے اجارے پر دی کرائے پر دی کوئی چیز فَإِلَّمْ يُعَيِّنْ اگر اس نے تائین نہیں کی مئی انتفع ہو بھی کہ کون نفع اٹھائے گا اس چیز سے جو اجارے پر دی گئی ہے فَلِلْ مُسْتَاجِرِ تو قرائے پر لینے والے کے لیے جائز ہے ہن یعیرہو کہ اس کو کیا کرے آریتاں دے دے سوانی غتل افستعمالوہو اولا برابر ہے کہ مختلف ہو اس کا استعمال یا مختلف نہ ہو وَإِنْ آئِيَّنَا اور اگر موجر نے تائین کر دی تو یعیرہو تو آریتاں دے کہتا ہے اس چیز کو جس کا استعمال مختلف نہیں ہوتا لا مختلفہ وہ چیز نہیں دے چکتا جس کا استعمال مختلف ہوتا ہو وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام شافر احمل اللہ کے نزدیک لَيْسَ لِلْمُسْتَعِرِ الْعَعَارَى مُسْتَعِرِ کے لیے آریتاں دینا جائز نہیں لِأَنَّ الْعَارِيَةَ عِندَهُ اس لیے کہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک آریت کیا ہے نفع اٹھانے کو مباح کرنا ہے وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْعِبَاحَتَا اور مباح لَهُ وہ شخص یعنی جس کے لیے مباح کیا گیا وہ مالک نہیں ہے کہ آگے کیا کرے کسی اور کے لیے بھئی میں نے امام شاف ہمارا مذہب تو یہ ہے میں نے آپ کو سائیکل دی تو میں نے دراصل کیا کیا سائیکل کے منافع کا آپ کو مالک امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مالک نہیں بنایا بلکہ آپ کے لیے اس سائیکل سے نفع اٹھانے کو جائز کر دیا کیا کر دیا تو میں نے آپ کے لیے نفع اٹھانے کو جائز کیا ہے آپ آگے کسی اور کے لیے نفع اٹھانے کو جائز کر دیں ایسا نہیں کر سکتے لیکن ہمارے نزدیک بھئی ہاں میں نے آپ کو مالک بنا دیا ہے نفعوں کا جب آپ چیز نفعوں کے مالک بن گئے تو آپ کسی اور کو بھی آگے کیا کر سکتے ہیں ان نفعوں کا مالک بنا سکتے ہیں یہ معنی ہے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں جس پوشہ جس کے لیے مباہ کیا گیا ہے وہ مالک نہیں ہے آگے مباہ کرنے کا ہاں ہمارے نزدیک یہ عاریت کیا ہے منافع کا مالک بنانا ہے والمستعیر لما ملک اور مستعیر جب کیا بن گیا مالک بن گیا لما ملک المنافع جب وہ مالک بن گیا منافع کا کان لہو تو جائز ہے اس کے لیے ایو ملک ہاں غیرہو کہ اپنے علاوہ کسی اور کو کیا کرے اس کا مالک بنا دے فمن سارا دابتا اوستاجر مطلقا یحمد یحمل ویعیر ویعیر لہو ایل الحمل اچھا بھئی کسی شخص نے دوسرے سے کے لیے کوئی سواری آریتا لی یا قرائے پر لی دونوں مسئلے آگئے بھئی کٹھے ایک شخص نے کیا کیا آپ نے مجھ سے گزہ لیا والا نا آریتا لیا یا قرائے پر لیا لیکن مطلقا بھئی میں نے اس میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی بھئی اس کو کیا سواری کرنی ہے یا بوجھ لاتنے کی جازت تو میں نے کسی وقت کی بھی قید نہیں لگائی کسی نو کی بھی قید نہیں لگائی کہ سواری کے لیے ہے یا بوجھ لاتنے کے لیے تو اس صورت نے بھئی جو مستعیر ہے یا جو مستاجر ہے اس کے لئے جائز ہے اپنا بوجھ بھی لات سکتا ہے کسی اور کو بھی آریتاں بوجھ لاتنے کے لئے دے سکتا ہے سمجھ میں ہی بات بھئی لیکن جب ایک کے لئے دے دیا اس نے اپنا بوجھ لات دیا تو اب کسی اور کا بوجھ نہیں لات سکتا کسی اور کو دے دیا اس نے بوجھ لات دیا تو اب یہ اپنا بوجھ اس پر لات نہیں سکتا اور اگر خود سوار ہو گیا تو سوار ہو گیا بھئی تو اب اس پر بوجھ جب فیل بتایا یا تو شخ بوجھ کس کا تھا اس میں بتائی معلوم ہوا آپ نے اپنا بوجھ لات دیا تو اب زید کا بوجھ اس پر نہیں اور زید کا بوجھ اگر آپ نے آریتاً اس کو دیا اس نے اپنا بوجھ لات دیا تو اب آپ اس پر اپنا بوجھ نہیں یا آپ اس پر سوار ہوئے اگر آپ خود سوار ہوئے تو اب زید اس پر سوار اور اگر زید اس پر سوار کروا دیا تو اب آپ اس پر سوار نہیں ہو سکتے نیز جب ایک فیل کر لیا تو وہی فیل کر سکتے ہیں دوسرا فیل نہیں مثلا بھئی آپ سواری بھی اس پر کر سکتے تھے اس نے قید نہیں لگائی تھی آپ اس پر بوجھ بھی لات سکتے تھے لیکن اگر سواری کر لی تو آپ بوجھ نہیں لات سکتے بوجھ لات لیا تو آپ سواری نہیں کر سکتے فَمَنِسْتَهَارَ دَابْتَن جس نے آریتن لیا داپا کو عوصہ جارا یا قرائے پر لیا مطلقا بھئی مطلقا ہے یعنی اس میں کوئی قید نہیں تھی يَحْمِلُوا اب وہ خود بھی بوجھ لات سکتا ہے وَيُعِيرُ لَهُ اَيْلِ الْحَمْلِ ضمیر کا مجھا بتلایا اور آریتن بھی دے سکتا ہے دوسرے کو بوجھ لاتنے کے لیے وَبِرُقُو بِهِ تَعَيَّنَا لیکن اگر سوار سوار ہوا اس کے سوار ہونے سے تَعَيَّنَا کیا متعین ہو گیا وہ خود متعین ہو گیا اب ذیب کو سوار نہیں کر سکتا یا اس کا فیل متعین ہو گیا اب رُقُو بھی ہو سکتا ہے اس پار اور وہ جہ نہیں لاتا جا سکتا وَبِرُقُو بھی اور اس کے سوار ہونے سے تَعَيَّنَا وہ متعین ہو گیا بطور راکب کے وَزَمِنَ بِغَيْرِهِ اپنے علاوہ کے وجہ سے کیا ہوگا زامن کسی اور کو اگر سوار کرتا ہے وَإِنْ عَتَلَقَ لِنْتِفَا فِي الْوَقْتِ وَنْنَوْعِ اور اگر آریتن دینے والے نے کیا کیا ہے آریتن دینے والے نے مطلق کر دیا نفع اٹھانے کو فِي الْوَقْتِ وَنْنَوْعِ وَقْتِ اندر بھی بھئی جتنی دیو تک نفع اٹھانا چاہو اٹھا سکتے ہو اس سے وَنْنَوْعِ اور نوح کے بھی مطلق کر دیا بھئی نفع اٹھانے میں سواری کرو چاہے اس پر اگر اس نے اجازت دے دی تو مطلق کر دیا جو چاہو انتفا بھئی تو اسے نفع اٹھا سکتا ہے جو نوح بھی اٹھانا چاہے نفع کی ای وقت انشاء اور جس وقت بھی چاہے بھئی وَإِنْقَيَّدَ اور اگر اس نے مقید کر دیا اس سے صرف کیا کر سکتے ہو جے اگر مقید کر دیا کہ مثلا اس پر یہی بوجھ ہی لات سکتے ہو اور کوئی کام نہیں بھئی تو اس میں صورت میں اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے کیا کرتا ہے مثلا میں نے گدہ دیا آپ کو کہ آپ اس پر صرف گندم ہی لات سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں گندم ہی لات سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ خلاف کرنا یا خیر کی صورت ہوگی یا اشار والی اس میں اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی اگر اچھائی ہے پھر تو آپ پر زمان نہیں لیکن اگر برائی ہے تو آپ پر زمان مثلا میں نے کیا کس لیے دیا تھا بھئی گندم کا وہ لادنے کے لیے آپ اس پر نمک یا لوحہ لاد لیتے ہیں تو اس صورت میں تو جانور کیا ہوگا جانور کو تکلیف ہوگی بھئی زیادہ تو لہٰذا آپ نے کس کی طرف خلاف کیا اور خیر کی طرف یا شر کی طرف شر کی طرف اگر خلاف کیا تو زامین ہے لیکن اگر خیر کی طرف خلاف کیا آپ نے لیا کس لیے تھا کہ اس پر لادنگ گندوں لیکن آپ نے اس پر روی لاد لی سمجھ میں ہے تو یہ خلاف کیا لیکن کس کی طرف ہے خیر کی طرف اس میں جانور کا نقصان نہیں بلکہ اس کے اور اس میں فائلہ ہے تو لہٰذا وَإِن قَيَّدَا اگر کیا کیا بھئی مقید کیا بھئی انتفاع کو زمین بالخلافی تو مستعیر کیا ہوگا زامین ہوگا خلاف کرنے کی صورت نہیں الہ شر جبکہ وہ خلاف کس کی طرف کرے شر کی طرف فقط بھئی صرف شر کی طرف میں خلاف ہوگا یعنی خیر کی طرف خلاف کرے تو پھر زامین نہیں قید جو لگائی یا تو صرف وقت کے اندر ہوگی نو کے اندر نہیں ہوگی مثلا میں وقت کے قید لگاتا ہوں کہ صبح سے شام تک نفع اٹھا سکتے ہو شام کے بعد نفع نہیں اوفی نو یا صرف نو کے اندر میں قید لگاتا ہوں وقت میں قید نہیں لگاتا بھئی کہ صرف اس پر گندم لاج سکتے ہو اور کوئی چیز نہیں لاج سکتے وقت کی قید نہیں لگائی تو اوفی نوعی قید یا تیرہ نوع میں ہوگی دون الوقتی وقت میں نہیں ہوگی اوفی ہی ما یا قید کس میں ہوگی دونوں میں ہوگی کہ صرف گندم لاج سکتے ہو لاج سکتے ہو اور صبح سے شام تک فَإِنْ عَمَلَا اگر اس نے عمل کیا على موافقت القیدی قید کے موافقت فَظاہرین تو پھر تو ظاہر ہے کہ زمان نہیں فَإِنْ خَالَفَ اگر اس نے مخالفت کی فَإِمْقَانَ الْخِلَافُ اِلَا مِسْلِمْ اگر خلاف اسی کے مِسْل کی طرف ہوا کس کی طرف آپ نے محسن ہے بھئی مجھ سے گندم لاجنے کیلئے کیا لیا تھا کیا لیا تھا گدہ لیا تھا آپ نے کہا تھا میں نے اپنی دس قفیز گندم اس پر لاجنی ہے لیکن آپ نے اپنی قفیز کے بجائے زید کی دس قفیز گندم اس پر لاجنی تو آپ نے خلاف کیا اور خلاف خیر کی طرف کیا شر کی طرف کیا یا اسی کے مِسْل کی طرف مِسْل کی طرف تو مِسْل کی طرف خلاف ہو تو بھی زمان نہیں زید کی دس قفیز گندم ہو یا آپ کی ہو اس سے کوئی فرقہ نہیں پڑتا یہ معنی ہے فَإِمْقَانَ الْخِلَافُ اِلَا مِسْلِمْ اگر خلاف مِسْل کی طرف ہوا اَلَا خَيْرِينَ یا کس کی طرف ہوا خیر کی طرف لازم زامن نہیں ہوگا شر کی طرف تو زامن ہوگا وَقَذَا تَقْيِدُ الْإِجَارَةِ بِنَوْا اَوْ قَدْرِينَ اور اسی طرح مقید کرنا ہے اجارہ کو بھی کسی نو یا کسی مِقْدار اجارہ میں بھی جب نو یا مِقْدار کی خیر لگائی تو وہاں پر بھی کیا جائے گا خیر کی طرف اگر اخلاف ہوا تو زمان نہیں یا اجارہ کے اندر بھی اگر موافقت کی یا مخالفت کی مثل کی طرف یا بہتر کی طرف تو زامن نہیں ہوگا وَإِلَا شَرٍ اور اگر شر کی طرف تو زامن ہوگا وَرَدُّهَا إِلَا اِسْفَبَلِ مَالِكِهَا اَوْ مَا عَبْدِهِ اَوْ عَجِيرِهِ مُسَانَحَةً اَوْ مُشَارَةً اَوْ مَا عَجِيرِ رَبِّهَا اَوْ عَبْدِهِ اَوْ عَبْدِهِ اَوْ عَبْدِهِ اَوْ عَبْدِهِ اَوْ لَا تَسْلِيمٌ تَسْلِيمٌ یہ خبر ہے رَدُّهَا مُبْتَدَا ہے یہ لوٹانا یہ تسلیم سکوت کرنا ہے صورت مسئلہ یہ بھئی آپ مجھ سے بھئی گدہ لے گئے تھے بھئی سمجھ میں آیا گدہ لے گئے تھے آپ بھئی پھر آپ نے گدہ آپ مجھے لا کر نہیں دیا آپ گدے کو لے گئے آپ نے میرے اسطبل میں اس کو بان دیا تو اسطبل کو باننے کے بعد کیا آپ زمان سے بری ہو گئے یا بری نہیں ہوئے کہتے ہیں نہیں بھئی اسطبل میں بان دیا تو زمان سے بری ہو گئے اسطبل میں بان دیا تو بھئی آپ نے سکرد کر دیا مالک کے کیا کر دیا کیونکہ اگر مالک کے پاس مالک کو لجازر بھی دیتے اس نے بلاخر کہاں بان دنا تھا لہذا آپ نے جا کر تو اب مالک آپ سے زمان لینا چاہتا ہے زمان کیونکہ آپ سپرد کر چکے ہیں سورت سمجھ میں آئی یا والانا میں نے گدہ اپنے غلام کے ہاتھ واپس بھیجوا دیا کیا کیا اپنے غلام کے ہاتھ واپس بھیجوایا گدہ بھی آپ تک پہنچا نہیں تھا کہ گدہ ہلاک ہو گیا تو کیا میرے اوپر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں زمان نہیں آئے گا اس لئے کہ میں نے کوئی تعدی نہیں کی بھئی آپ نے اپنے ملازم کے سکوت کیا ہے کہتے ہیں بھئی ملازم بھی میرے عیال میں سے ہے لوگ گدے وغیرہ کو ملازم ہی کے ہاتھ بھیجا کرتے ہیں کہ ہمیشہ خود ہی جا کر دیتے ہیں ملازم کے ہاتھ ہی یہ کام کروائے جاتے ہیں تو میں نے کوئی تعدی نہیں کی ملازم کے اپنے غلام کے ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں نے بھیجوایا یا اپنے ملازم کے ہاتھ بھیجوایا کیا کیا غلام نہیں ہے میرا آزاد آدمی ہے لیکن میرا ملازم ہے اس کے ہاتھ میں نے بھی جوایا تو کہتے ہیں کیا اس طورت میں بھی غلام اب اس کے بعد جانور اس کے بعد حلاق ہوا تو زمان آیا گیا یا زمان کہتے ہیں نہیں بھئی یہ عارہ ہے عاریت ہے اور عاریت کس کے حکم میں ہے عاریت کیا ہے مضمون نہیں ہے بلکہ یہ تو امانت ہے اور میں نے کوئی تعدی نہیں کی اپنے ملازم کے ہاتھ بھی جوای ہے لیکن یاد رکھو آگے بتلائیں گے وہ ملازم ایسا ہونا چاہیے جسے مہانہ اجرت پر رکھا گیا ہو یا سالانہ اجرت پر رکھا گیا ہو اس لیے کہ جو مہانہ اجرت پر ہے یا جو سالانہ اجرت پر ہے وہ تو عیال میں داخل ہے لیکن جو شخص یومیہ اجرت پر ملازم رکھا گیا ہے وہ عیال میں داخل نہیں ہے سمجھ میں آئے ایک ملازم ہے میرا لیکن مجھ کو روز کے پیسے اسے دیتا ہوں یہ عیال میں داخل نہیں ایک ہے جسے میں مہینے کے مہینے پیسے دیتا ہوں یہ آیال میں داخل ہے یا ایک ہے جسے میں سال کے سال عجرت دیتا ہوں یہ بھی کس میں داخل ہے آیال میں داخل ہے تو لہٰذا اگر ایسے ملازم کے ہاتھ دے جا جسے سالانہ عجرت دیتا ہے یا ایسے ملازم کے ہاتھ دے جا جسے مہانہ عجرت دیتا ہے تو یہ بھی کسی اور کو نہیں دیا گویا خود ہی دینے آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی کیا ہے اس کے آیال میں سے ہے اچھا یا مالانا اسی صورت آپ نے وہ گدہ اپنے ملازم کے ہاتھ بھی نہیں بجوایا اپنے غلام کے ہاتھ نہیں بجوایا بلکہ معیر کے معیر کے ملازم کے ہاتھ بجوا دیا گدہ میں نے آپ کو دیا تھا آپ کو کیا تھا آپ نے مجھے واپس نہ تھا آپ نے مجھے واپس کرنے کے بجائے کس کو دے دیا جی میرے ملازم کو دے دیا لاکر تو کیا یہ اب اس کے بعد ہلاک ہوا تو کیا یہ سپرد ہو گیا یا زمان آئے گا آپ پر کہتے ہیں بھئی سپرد ہو گیا کیا ہوا سمجھ میں آیا بھئی اچھا یا میں نے آپ کے غلام کو لاکر دے دیا تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہوا سپرد ہو گیا پھر کہتے ہیں غلام دو قسم پر ہے بعض غلام وہ ہوتے ہیں جو مویشیوں پر مقرر ہوتے ہیں بعض وہ غلام ہیں جو مویشیوں پر مقرر نہیں ہوتے تو بعض علماء فرماتے ہیں اگر اس کے ایسے غلام کو دیا جو مویشیوں پر مقرر ہے پھر تو ادا ہے سپرد ہے اور اگر دوسرے غلام کو دے دیا جو گھر کے اور کام کو کرتا ہے مویشیوں والے کام نہیں کرتا تو اس طورت میں یہ تسلیم نہیں لہذا اس پر زمان آئے گا لیکن کہتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ کسی بھی غلام کو دے دے جو غلام گھر کا کام کرتا ہو تو کیا کبھی اس کے حوالے میں مویشی نہیں کیا جاتا یا کبھی کر دیے جاتے ہیں کبھی کبھی تو اس کو بھی کر دیے جاتے ہیں تو لہذا اس صورت میں بھی یہ بھی کیا ہے سپرد ہے صورتیں ساری سمجھ میں آگئیں یہ ہی دیکھیں مطن میں ہیں ورد دہا الہ اس پبلی مالکیہ اور لوٹانا اس آریت کا کس کی طرف بھی اس کے مالک کے اس پبل کی طرف ایک صورت او مہا عبدی ہی یا کس کے ساتھ بیجنا اس کو لوٹانا واپس کرنا اس کے غلام کے ساتھ یعنی جو لے کر گیا تھا مستاجر کے غلام کے ساتھ او عجیری ہی یا کس کے ساتھ بھی اپنے غلام کے ساتھ بھیجا او عجیری ہی یا اپنے ملازم کے ساتھ اس کو لوٹانا مستانہتن او مشاہرہتن بھئی کہ وہ عبد کس وہ ملازم کیا ہے سالانہ اجرس پر ہے بھئی مستانہا کسے کہتے ہیں یہ سانہ تن سے ہے سانہ تن سال کو کہتے ہیں سالانہ اجرس پر ہونا بھئی رکھنا بھئی کسی کو مشاہرہ بھئی کس کو کہتے ہیں مہانہ اجرس پر ہونا بھئی سالانہ عجرت دینا یا مہانہ عجرت دینا تو ایسا عجیر ہو جسے عجرت کیسے دی جاتی ہے سالانہ دی جاتی ہے یا مہانہ دی جاتی ہے عاریت کا جو مالک ہے اس کے ملازم کے ہاتھ کیا کیا دے جا یا عاریت کا مالک ہے اس کے غلام کے ہاتھ دے جا اور اس حال میں وہ غلام کیا ہے یقوم وعلا دابتی ہی مقرر ہے اس کے جانور پر وہ کیا کرتا ہے ان مبیشیوں کا خیار رکھتے ہیں ان پر مقرر ہے یا مقرر ہو چاہے چاہے مقرر نہ ہو دونوں صورتوں میں تسلیم یہ کیا ہے تسلیم یہ ساری طورتوں میں تسلیم ہے مولانا صورت سمجھ میں آگئے بھئی دیکھیں آپ بتلائیں گے اے ردد دابتی الہ اس قبلی مالکی ہاں اے ردد دابتا لوٹایا دابا کو الہ اس قبلی مالکی ہاں اس کے مالک کے سبل میں فحالا قد قبل الوصولی الہ مالکی ہاں پس وہ جانور حلاق ہوا مالک تک پہنچنے سے پہلے ہی لا یزمنو تو اس صورت میں مستعیر زامین نہیں لہا نحاضا تسلیم اس لئے کہ یہ کیا ہے تسلیم ہے وَقَضَئِنْ اَرْسَلَحَ الْمُسْتَعِيرُ مَعَابْدِهِ الْمَالِكِ اسی طرح کر بھیجا مستعیر نے اس دابا کو کس کے ساتھ بھیجا مَعَابْدِهِ اپنے اپنے غلام کے ساتھ الْمَالِكِ مالک کی طرح فحالا قد قبل الوصولی تو وہ حلاق ہو گیا وحاریت بھئی مالک تک پہنچنے سے قبل الوصولی رہی مالک تک پہنچنے سے پہلے وَقَضَئِنْ اَرْسَلَحَ مَعَا عَجِيرِ اسی طرح اگر بھیجا اس کو کس کے ساتھ اسی طرح اگر بھیجا بھئی اپنے عجیر اپنے ملازم کے ساتھ مصانحہ تن او مشاہرہ تن اور وہ ملازم کیا ہے سالانہ عجرت پر کام کرتا ہے یا مہانہ عجرت پر ہے یہ یوم سے ہے بخلاف اس عجیر ملازم کے جو کس پر ہے روزانہ کی عجرت پر ہے اِذْ لَيْسَ فِي عَيَا لِهِ اس لئے کہ یہ جو یومیا عجرت والا ہے یہ اس کے عیال میں سے نہیں ہے فَيَضْ مَنُ بِالْتَسْلِيمِ الَيْهِ لہٰذا اس کے سکوت کرنے پر یہ کیا ہوگا زامن ہوگا یہ کیا ہوگا بھئی آپ مجھ سے جانور عجرت پر لے گئے تھے یا یہ جانور آپ مجھ سے ہاریتاں لے گئے تھے کیا کیا تھا آپ مجھ سے جانور ہاریتاں لے گئے تھے اب آپ اپنے ایسے ملازم کے ہاتھ بجوا رہے ہیں جو کس عجرت پر ہے یومیا عجرت پر ہے تو اس صورت نے آپ پر اور اس کے پاس وہ جانور حلاق ہوا تو آپ پر کیا آئے گا زمان آگے چل کر بتائیں گے اس مسئلے سے ایک بات کا پتہ چل گیا کہ مستعیر وہ کسی کے پاس ہاریت کو امانت نہیں رکھوا سکتا کیا کس مسئلے کا پتہ چلا آپ مجھ سے ایک چیز آریتاں لے گئے ہیں معلوم وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ یہ آریت کس کے پاس بطورے امانت کے رکھوائیں سمجھ میں آیا کس مسئلے سے پتہ چلا کہ جو یومیاں عجرت والے ملازم کے ہاتھ سپورت کرنے کی صورت میں کیا تھا زمان دیکھو بھئی آپ نے جانور مجھے واپس کرنا ہے آپ نے کس کے سپورت کیا یومیاں یومیاں عجرت والے ملازم کے سپورت بھئی تو یہ تو آپ کے آیال میں نہیں تو گویا آپ نے اس کے پاس آریت بطورے امانت کے دے دی کس طور پر دے دی امانت کے طور پر دے دی اور اب یہ امانتن دینا تو آپ کے لئے جائز نہیں تھا آپ پر زمان آیا معلوم وہ عاریتن دے امانتن کی طرح رکھوانا آپ کے لئے جائز ورنہ آپ پر زمان نہیں آنا چاہیے تھا بھئی کیونکہ آپ نے تو بتو رہے امانت کی اس کو دیا ہے سمجھ میں آیا جبکہ مشاہرے پر جو ملازم ہے وہ تو عیال میں داخل ہے مولانا تو وہ یا کسی اور کے پاس اس نے بطور امانت کے نہیں رکھ آیا بلکہ اپنے ہی پاس دیا یہ معنی ہے اس لئے کہ جو یومیہ اجرت والا ہے وہ اس کے عیال میں سے نہیں ہے اس کے زامن ہوگا اس کے سپورت کرنے سے اسی طرح مسئلہ اگر کس کے سپورت کیا مالک کے ملازم کے سپورت کر دیا یا اس کے غلام کے سپورت کر دیا چاہے وہ مویشیوں پر مقرر ہو یا مقرر نہ ہو فحال قد تو جانور کیا ہوا حلاق قبل الوصول علم المالک مالک تک پہنچنے سے پہلے تو اسی طرح ہے یعنی یہ بھی سپورت ہے یہ بھی کیا ہے سپورت ہے وہ وال اصح اور یہ کیا ہے اصح قول ہے اصح سے معلوم ہوا یہاں ایک اور قول بھی ہے وہ ذکر کرنے لگے ہیں وقیل اور کہا گیا یز من زامن ہوگا بتسلیمی بوجہ سپورت کرنے کے الہ عبدی اس کے اس علام کے جو جانوروں پر مقرر نہیں اس کے سپورت کرنے سے زامن ہوگا لیکن معلوم ہوا یہ صحیح قول ہے دوسرا قول صح ہے اس مسئلے نے اس بات پر بھی دلالت کر دی کہ ان المستعیر مستعیر جو ہے لائم لکل ایدہ وہ کسی کے پاس امانت رکھوانے کا مالک نہیں کس کے پاس بطور امانت کے رکھوانے اس کے لئے جائز نہیں اگر بطور امانت کے رکھوانے تو اس پر کیا جائے گا زمان بھئی کس مسئلے سے پتا چلا یوم یعجرت والے مسئلے سے بھئی اچھا بھئی اوپر والے مسئلوں میں کیا پڑ آپ نے کہ وہ جو اس نے غلام کو دیا تھا یا ملازم کے سپوس کیا تھا یا اس کے استبل میں جانور پہنچایا تھا تو یہ سارے کیا تھے یہ تسلیم تسلیم اسی طرح ہے آپ مجھ سے کوئی چیز لے گئے تھے آریت اور پھر مجھے لانے کی بجائے میرے گھر پہنچا دی یہ تسلیم ہے یا تسلیم نہیں کہتے ہیں اس چیز کو دیکھ لو اگر وہ غیر نفیس ہے تو پھر یہ سپرد ہے اور اگر وہ چیز مالک کے سپرد کر نہ ضروری نہیں لیکن اگر آپ مجھ سے ہیروں کا ایک ہار لے گئے تھے آریت بھئی اب لاکر میرے گھر دے دیتے ہیں یہ سپرد نہیں لہذا اگر وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہوا تو اس صورت میں آپ پر زمان آئے یہ معنی ہے جیسے لوٹانا ہے ایسی مانگی ہوئی چیز کا غیر نفیس جو نفیس نہیں ہے الہ دار مالک کہاں لوٹانا اس کے مالک گھر یہ بھی کیا ہے تسلیم ہے یہ بھی تسلیم ہے بخلاف مستحار نفیس بخلاف ایسی مانگی ہوئی چیز جو نفیس ہو جواہری جیسے جواہرات ہیں کہ وہاں رد نہیں مگر کس کے معیر یعنی مالک ہی کو واپس کی جائے بخلاف امانت مغصوب کو مالک کے گھر پہنچانا اس سے زمان نہیں صورت مسئلہ کی بھئی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی ایک چیز کیا تھی میں نے اپنا گدہ آپ کے پاس امانت رکھوائی تھا آپ نے وہ گدہ لائے اور اللہ کر میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا تو کیا یہ تسلیم ہے یا تسلیم نہیں کہتے ہیں تسلیم نہیں جب آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی تو مالک مالک تک پہنچ پہنچ دروری ہے آپ اس کے صرف گھر پہنچ زمان سے بری اگر مجھ تک پہلے وہ گدہ حلاق ہوا تو آپ پر کیا آئے گا زمان آئے گا بھئی سمجھ میں آیا بخلاف رد الوضیعت والمغصوبی بخلاف والوضیعت امانت کے لوٹانے کے والمغصوبی اور مغصوب شدہ چیز کے لوٹانے کے علاہ داری مالکی ہے اس کے مالک کے گھار کے یہ تسلیم نہیں ہے اسے کے یہ تسلیم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کس کو واپس دینا مالک کو لوٹانا واریت نقدین والمکیل والموزون والمعدود قرز اچھا بھئی آپ نے مجھ سے کہا بھئی مجھے سو روپے ہاریتن دے دو سو روپے کیا کرو ہاریتن دے دو یاد رکھو مالانا دون نقدین یعنی درہم و دینار یہ کسی سے ہاریتن کوئی لے یا کوئی مکیل یا موزون لے لے مکیل آپ نے مجھ سے کیا لیا بھئی دس تفیز گندم ہاریتن لے لیے یا موزون مالانا آپ نے مجھ سے دس کلو چینی ہاریتن لے لیے یا مادود مالانا آپ نے مجھ سے ایک درجن انڈے ہاریتن لے لیے خرض یہ سارے کیا ہیں خرض ہیں یہ ہاریت نہیں یہ ہاریت نہیں کیوں بھئی یہ قرض کیوں ہے ہاریت کیوں نہیں کہتے ہیں ہاریت نفع اٹھانے کے لیے ہوتی ہے اور ان جتنی چیزیں یہاں لے گئیں یہاں ان کا نفع نہیں ہو سکتا جب تک ان کی عین کو ہلاک نہ کیا جائے بھئی آپ مجھ سے دراہیم لے گئے تو ان دراہیم سے آپ کوئی نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک ان کو خرچ نہیں کریں گے ان کا نفع بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا چینی آپ مجھ سے لے گئے جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے اس کو خلاق نہیں کریں گے خرچ نہیں کریں گے گندم آپ لے گئے جب تک آپ اس کو پیس کر اس سے روٹی نہیں بنائیں تو اس کا کوئی نفع نہیں ان چیزوں میں نفع ہوتا ہی کس طرح ہے کہ عین کوئی کیا کرنا پڑتا ہے تو وہ عین اب واپس آئے گی میرے پاس وہ عین واپس نہیں آسکتی تو ناف لے کر گئے نفع کے لئے تو ان کا نفع ان کے عین پہلاتا نہ پڑے گا تو ان کے عین واپس نہیں آئے گی بلکہ آپ اس کا کیا دینا پڑے گا آپ کو اس کا مثال تو لہٰذا یہ چیزیں جب کوئی لے جائے تو یہ عاریت نہیں ہے بلکہ کیا ہے قرض کیا ہے بھئی یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں یہ عاریت نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہوا یہ کہنے کا یہ عاریت نہیں ہے بلکہ قرض کہتے ہیں بھئی اس کو ہم نے قرض قرار دے دیا فائدہ یہ کہ اب یہ چیزیں مضمون ہو گئیں کیا ہو گئیں عاریت میں زمان آتا ہے نہیں لیکن ان چیزوں کو آپ لے گئے آپ نے کہا آریت مجھے گندم دے دو میں نے آپ کو گندم دے دی لیکن یہ آریت نہیں یہ کیا ہے قرض آپ کے ہاتھ گریہ اور دریا میں غرق ہو گئی اب آپ پر آئے گا زمان حالان کہ آریت میں تو زمان ہم نے خرض حکم دیا فائدہ یہ ہوا آپ مجھ سے آپ نے کیا آپ نے مجھ سے ایک درہم مانگا آریت ایک درہم دے دو بھئی کس لئے چاہیے آپ کو ایک درہم آپ نے کہا بھئی میرا ایک درہم وزن والا جو باٹ تھا سمجھ میں آیا وہ مجھ سے کھو گیا ہے اور میں نے ایک چیز کا وزن کرنا تو اب وہ درہم میرے پاس واپس آئے گا یا نہیں آئے گا تو آپ مولانا یہ آریت ہی ہے اب اگر وہ حلاق ہو گیا تو آپ پر زمان نہیں ہے یا مولانا آپ آئے میرے پاس بھئی کہ مجھے ایک لاکھ درہم دے دو آریت دے دو میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کہا میں اپنی دکان سجانی ہے کیا کرنی ہے دکان میں دکان میں ایک دھیر ایک طرف لگاؤں گا دوسرا دوسری طرف تیسرا تیسری طرف اب جو آئے گا اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی اتنی زبردست دکان یہ تو بڑا امیر کبیر شخص معلوم ہوتا ہے یہ معلوم معاملات بڑے ٹھیک کرتا ہوگا چلو اس سے سودا خریدنا چاہیے اس سے میری دکان خوب چلے گی کیا ہوگی تو آپ تھوڑی دیر آری یا مالانہ آپ درہ اور زنانی والمکیلی اور معافی جانے والی چیزیں جیسے گندم وغیرہ والموزون اور وزن کی جانے والی چیزیں جیسے چینی وغیرہ والمعدود اور گینی ہو جانے والی چیز جیسے انڈے وغیرہ قرض ان کی آریت کیا ہے قرض ہے لینہ لا ینتفع بیہ دہی الاشیاء اس لیے کہ نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ان چیزوں سے اللہ بالاستحلا کی مگر کس کے ذریعے استحلا کے ذریعے اللہ اذا عین الانتفاع تو یہ قرض ہے مگر اس وقت جبکہ انتفاع نفع اٹھانے کو کیا کر دے متعین کر دے کہ استعارت درہمی جیسے کہ استعارت دراہمی دراہم کا طلب کرنا لیا تبیر المیزان تاکہ اندازہ کرے کس کا رازو یعنی ترازو سے کیا کرے سولے وغیرہ یا مزین کرے اس کے ذریعے کس کو دکان کو سمجھ میں تو اس صورت میں اعارہ ہی ہے وَفَائِدَةُ کونی ہے قرضا بھئی اس کے قرض ہونے کا فائدہ کیا ہے کہتے ہیں اَنَّهَا لَوْحَلَقَ فِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ کہ اگر یہ چیزیں حلاق ہو گئیں کس کے ہاتھ میں مستحیر کے ہاتھ میں قبل الانتفاعی نفع اٹھانے سے پہلے پہلے سکون و مضمونتا تو یہ کیا ہوں گی مضمون ہوں گی زمان آئے گا وَسَحْعَعَارَةُ الْأَرْضِ اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں زمین کو عاریتا دینا جائز ہے یا جائز نہیں بھئی کہتے ہیں بھئی زمین کو عاریتا دینا جائز ہے میں نے آپ کو زمین دی عاریتا بھئی آپ کو دے دی تو یہ صحیح ہے یا آپ نے کہا میں اس میں ایک بیلڈنگ بنانا چاہتا ہوں میں نے عاریتا کچھ حقصے کے لیے آپ کو زمین دے دی یا آپ نے کہا میں اس میں باغ لگانا چاہتا ہوں درخت بھونا چاہتا ہوں میں نے آپ کو عاریتا دے دی تو یہ ساری کیا ہیں صورتیں صحیح ہیں اچھا جب میں نے آپ کو دے دی آپ نے اس میں بیلڈنگ بنا لی باغ لگا لیا تو کیا میں رجوع کر سکتا ہوں اب رجوع نہیں کر سکتا کہتے ہیں ہاں جب مرضی چاہے کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اچھا بھئے جب میں رجوع کروں گا وہ کہے گا میرا باغ ہے اس کے اندر میری بیلڈنگ ہے کہتے ہیں ہم اس کو حکم دیں گے اپنی بیلڈنگ لے جاؤ اپنے باغ کو کیا کرو یہاں سے لے جاؤ اور زمان اس پر آئے گا بھئی یہ نقصان اس کا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے مالک کی وجہ سے تو کیا اس سے زمان لے گا کہتے ہیں نہیں بھئی زمان کس بات کا لے گا بھئی زمان اس پر ہاں ایک صورت میں زمان آئے گا اس پر اگر زمین دی تھی مثلا میں نے ایک سال کے لیے اور میں پہلے سے اس کو کہتا ہوں اپنی بیلڈنگ کو کھاڑ کر لے جاؤ اس نے کہا تھا آریتن دو ایک سال کے لیے میں نے کہا لو بھئی میں نے آپ کو آریتن ایک سال کے لیے دے دی اس نے بیلڈنگ بنا لی اور ابھی چھے ماہ گزرے تھے میں نے کہا چلو بھئی زمین خالی کرو مجھے واپس تو میری زمین آہ میرے پر زمان آگا اس لیے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے میں نے بات کتنے وقت کی کی تھی ایک سال کی اور پہلے سے ہاں اگر وقت کی تیعی نہیں ہوا تھا متلک تھا تو اس طورت میں میں جم مرضی چاہوں کیا کر سکتا ہوں اپنی زمین خالی کروا سکتا ہوں یہ معنی ہے وَصَحَ عَارَةُ الْأَرْضِ لِلْبِنَائِ وَالْغَرْسِ اور صحیح ہے زمین کو عاریتاً دینا لِلْبِنَائِ مَا تَعْمِيرِ کے لیے بھی یا عمارت کے لیے بھی وَالْغَرْسِ اور درخ بونے کے لیے بھی درخ لگانے کے لیے بھی وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا اور مالک کے لیے حق ہے کہ وہ رجوع کر لے عاریت سے وَيُقَلِّفُ قَلْعَهُمَا اور دوسرے کو مکلت بنائے گا ان چیزوں کے اکھاڑنے کا یہ اکھاڑ کر لے جاؤ وَلَا يَذْمَنُو اور زامین بھی زامین نہیں ہوگا اِنْ اَطْلَقَا اگر اس نے عاریت کو کیا کیا تھا مطلق کیا تھا اَيْ لَا يَذْمَنُ الْمُعِيرُ اَمَا زامین نہیں ہوگا مُعِير مَا اس چیز کا نَا قَاسَ مِنَ الْبِنَا اِوَالْغَرْسِ جو کم ہو گیا کس میں سے عمارت میں سے اور وہ جو درختوں میں سے بِلْقَلْ کس کی وجہ سے اکھاڑنے کی وجہ سے بھئی دیکھو بنی ہوئی بیلڈنگ کی قیمت تھی دس لاکھ روپے اکھاڑنے کے بعد ملوے کی قیمت صرف دو لاکھ روپے ہے تو آٹھ لاکھ کا نقصان ہوا کیسے نقصان کا زمان آئے گا کہتے ہیں نقصان کا زمان نہیں آئے گا اسی طرح درخت اب لگے ہوئے تھے بھئی باق اس کے قیمت تھی مثلا دس لاکھ روپے پورے باق کی لیکن اکھاڑنے کے بعد لکڑی وغیرہ کی قیمت صرف کتنی رہ گئی پانچ لاکھ روپے تو پانچ لاکھ روپے نقصان ہوا کیا زمان آئے گا کہتے ہیں زمان نہیں یہ معنی ہے جو کم ہوا ہے بنا عمارت کے اندر یا درختوں کے اندر بالقل اکھاڑنے کی وجہ سے زمان نہیں ہوگا اگر اعارہ کیا تھا مطلق تھا غیر موقتت یعنی موقت نئی تھا وقت کی قید اس میں نہیں تھی لیکن زمان ہوگا وہ جو کمی ہوئی ہے اکھاڑنے کی وجہ سے ان وقت کا تھا اگر کیا کیا تھا وقت مقیرر کیا تھا اے وقت العارت ورجان ہاں قبل ازارک الوقت یعنی جب وقت مقرر کیا تھا اعارے کا اور اس نے وقت سے پہلے رجوع کر لیا تو زامن ہوگا بھئی کیوں زامن ہوگا کہتے ہیں وہ انمایز منو لیلغروری زامن ہوگا دھوکہ دینے کی وجہ سے اور پھر صورت الاطلاق بھئی اطلاق کے صورت میں بھی تو دھوکہ ہوا آپ نے مجھے زمین آریتاں مانگی کہ میں نے اس میں بیلڈنگ بنانی ہے میں نے آپ کو زمین دے دی آپ نے اس میں بیلڈنگ بنائی جیسے بیلڈنگ بنا کر خارف ہوئے میں نے کہا لاؤ بھئی زمین خالی کرو کہتے ہیں آپ بھی تو دھوکہ ہوا کیا ہوا اطلاق کے صورت میں بھی تو دھوکہ ہے زمان آنا چاہئے کہتے ہیں نہیں بھئی اس میں معیر نے کوئی دھوکہ دیا نہیں بلکہ مستعیر خود دھوکہ کھا گیا اس میں معیر کا قصور نہیں ہے کس کا قصور ہے مستعیر اس کو وقت پہلے تیر کرنا چاہیے تھا تو اس نے خود دھوکہ کھایا ہے کہتے ہیں وفی صورت الاطلاق اور اطلاق کی صورت میں ما غر رہو معیر نے اس کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ دھوکہ کھایا ہے مستعیر نے غر رہ کا معنی دھوکہ دینا اور اغتر رہ کا معنی دھوکہ کھانا بلکہ دھوکہ کھایا کس نے مستحیر نے خود دھوکا کھایا وَعْتَمَدَ عَلَى الْإِطَلَاقِ اور اس نے اعتماد کس پر کیا تھا اطلاع مطلق ہونے پر وَقُرِ هَرْ رُجُوع قَبْلَهُ اور مکروح ہے رجوع کرنا قَبْلَهُ اَيْ قَبْلَ الْوَقْتِ وقت سے پہلے بھئی میں نے آپ کے ساتھ ایک سال کا وقت ہے کیا تھا اور وقت سے پہلے اگر میں نے رجوع کیا تو میرے اوپر زمان آئے گا لیکن وقت سے پہلے زمان آئے گا اور رجوع کرنا کیا ہے مکروح ہے وقت سے پہلے کیوں لِآنَ فِيهِ خُلْفَ الْوَعْدِ اس لئے کہ اس صورت میں کیا ہے وعدہ خلافی ہے خُلْفَ الْوَعْدِ پڑھنا بھئی وَعْدَ خِلافی وَلَوْ أَعَارَ لِذَّرْعِ لَا يُخَذُ حَتَى يَحْسُدَ وَقْقَتَ أَوْلَا بھئی کھیتی کے لئے میں نے آپ کو زمین آریتاً دی تھی آپ نے کہا مجھے آپ کی زمین آریتاً چاہیے میں اس میں فساش کرنا چاہتا ہوں میں نے آریتاً دے دی آپ بھئی آپ نے فصل کاش کر دی ابھی دو ماہ گزرے تھے فصل آدھی بنی تیار ہوئی تھی کہ میں نے ارجوع کہا بھئی لاؤ بھئی میری زمین خالی کر دو تو کیا رجوع کر سکتا ہے یا رجوع نہیں کر سکتا کہتے ہیں بھئی فصل کے لئے جب دی ہے تو رجوع نہیں کر سکتا چاہے وقت مقرر کیا ہو پہلے یا وقت مقرر بھئی کیوں یہ کیا وجہ ہے ماقبل میں تو آپ نے کہا تھا مطلق اور موقع میں فرق ہے یہاں پر مطلق اور موقع میں کوئی فرق تھا کہتے ہیں اس سے کہ ماقبل میں عمارت اور درختوں کی ہم نے بار کی تھی اور عمارت اور درختوں کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کہ کب تک رہیں گے بلکہ وہ تو بڑے مدد تک رہتے ہیں لیکن فصل کا تو ایک معلوم وقت ہوتا ہے سمجھ میں آیا پانچھے مہینے ہوگا اس سے زیادہ نہیں بھئی اس لئے اس صورت میں وقت مقرر کرے یا نہ کرے خود بخود وقت مطاعی ہے اچھا بھئی اب مجھے تو میں نے تو آپ کو فصل کے لئے زمین دی تھی لیکن اب میں نے رجوع کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں رجوع کرنے کا حق نہیں سر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی اب زمین اب بھی اسی مستعیل کے پاس رہے گی لیکن کیا کیا جائے کہتے ہیں اجرت دے دی جائے آگے جتنے وقت باقی ہے اس کی کیا دے دی جائے اجرت دے دی جائے زمین اسی کے پاس رہے جب تک فصل پکر تیار نہیں ہو جاتی اور یہ جتنا وقت اس کے رجوع کرنے کے بعد ہے اس کی کیا دے دی جائے آپ کہتے ہیں دونوں کی ریایت ہو گئی معیر کو اجرت مل گئے اور مستعیل کو اپنی فصل تیار مل گئے صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور اگر آریتاً لیے دیا زمین کو ذرع کاش کرنے کے لیے کھیتی کے لیے لا یقفضو تو یہ واپس نہیں لی جا سکتی حتی احسود آئے حتی احسود آئے حتی کھیتی کیا کر لی جائے گارڈ لی جائے وقت اولا وقت متعین کیا تھا یا نہ کیا دونوں صورتوں میں ایسا ہے لئنہ لزرعی اس لئے کہ کھیتی جو ہے اس کے لیے نہایتاً معلومتاً ایک معلوم نہایت ہے کہ اتنی مدت رہے گی ففتر کی فتر کرنے کی صورت میں بھئے ہم نے رجوع کو کیا کر دیا تر کر دیا تو رجوع کو تر کرنے کی صورت میں یہ مین والا نا درست نہیں بنتا ہے یہ نسخے کی غلطی ہے ففتر کی رعایت الحقینی بل اجرت کا لفظ بھی ویسے یہاں ہونا چاہیے بل اجرت کا لفظ یہاں مولانا ہونا چاہیے ففتر کی بال اجرتی اجرت کے ساتھ تر کرنے کی صورت میں رعایت الحقین دونوں دونوں حقوں کی کیا ہے رعایت ہے دونوں کی رعایت ہو گئی بخلاف الغرسی بخلاف کس کے درخت مونے کی صورت میں ہم نے مطلق اور مقید میں پر کیا تھا کہ اس لیے کہ درخت لگانے کی کوئی معلوم انتہا نہیں ہے کہ کتنی مدد کی رہے وہ تو دس بیس سال تک رہے گا بیس سال تیس سال تک بھی درخت رہے گا تو اس کی کوئی معلوم انتہان ہے پورا سمجھ میں آ گئی بھئی اچھا بھئی آپ مجھ سے گدہ مانگ کر لے گئے تھے بھئی آریتن بھئی آپ گدہ گدے پر سفر کرتے ہوئے آپ کراچی پہنچ کے آپ مجھے کہتے ہیں لو بھئی اپنا گدہ وصول کر لو بھئی گدہ وہاں کیوں مجھے دیتے ہو مجھے واپس یہاں لوٹا ہو بھئی سمجھ میں آیا واپس لوٹا ہو تو یہ جو معاریتن چیز لے گئی ہے اس کے واپس لوٹانے کی اجرت کس پہ ہے اب گدے وہ وہاں سے یہاں تک بجو آنے پر خرچ آئے گا بھئی یہ اجرت کس پر ہے واپس لوٹانے کی بھئی ذابطہ کہتے ہیں یاد رکھو قبضے میں جس کا نفع تھا اجرت رد بھی اسی پر ہے ذابطہ کیا ہے قبضے کی صورت میں قبضے جس کا نفع تھا قبضے میں اجرت رد بھی واپس لوٹانے کی اجرت بھی اسی پر ہے اب آپ بتائیے گدے پر آپ نے قبضہ کیا تھا اس میں نفع کس کا تھا معیر کا یا مستعیر کا مستعیر کا کہ اس نے سواری کرنا تھی یہ ذابطہ ہر جگہ جاری ہوگا چنانچہ ایک چیز دوسرے نے غصب کی دوسرے کی کوئی چیز کیا کر لی غصب آپ اس مغصوب شدہ کو واپس کرنے پر اجرت آتی ہے یہ اجرت کس پر ہے غاصب پر آئے گی یا مغصوب من ہو پر آئے بھئی آپ میرا غصب کر کے لے گئے تو اب وہ غصب واپس لٹانے کی اجرت آپ پر آئے گی یا میرے پر آئے گی غاصب پر آئے گی کیونکہ اس کے نفع قبضے کرنے کی صورت میں نفع کس کا تھا غاصب کا تھا وہ نفع اٹھانا چاہتا تھا اس سے سمجھ میں آئے اسی طرح اجارے کے اندر میں نے آپ کو اپنی سائیکل کرائیہ پر دی یا آپ نے گدہ کرائے پر دیا آپ وہ گدہ آپ 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 لٹانا چاہتے ہیں تو اجرت رد یہ مستعیر پر ہے یا معیر پر ہے موعیر پر ہے کس پر ہے اجرت رد آ آ مجھ سے واپس لٹانے کی اجرت مجھ ہی پر ہے آپ پر کیونکہ یہ گدے پر قبضے کا نفع میرا ہے میں نے قرائیہ وصول کیا یا نہیں کیا آپ سے قرائیہ وصول کیا صورت سمجھ میں آ گئے لہذا ذات تا یہ جس کا نفع تھا اجرت رد بھی اس ہی پر ہے اجرت جری لأن الرد واجب على المستعیری والغاصر عند طلب المالکی اس لئے کہ واپس لوٹانا واجب ہے مستعیر پر بھی اور غاصر پر بھی جب مالک طلب کر لے اس چیز کو باقی مستاجر جس نے قرائے پر چیز دی تھی اس پر واپس کرنا واجب نہیں ہے اس پر کیا ہے خدرت دینا ہے اور خالی کر دینا ہے کیا کر دینا ہے بھئی آپ مجھ اس سے گدہ کرائے پر لے گئے تھے وقت پورا ہوا میں نے آپ سے گدہ واپس مانگا تو آپ آپ پر یہ نہیں ہے کہ گدہ مجھے لا کر دیں آپ کے ذمہ کیا ہے قدرت دیں رکاوٹ اپنی ختم کر دیں لو بھئی یہ گدہ پر کھڑا ہے آ کر کیا کر لو اس پر قبضہ کر دو اس پر قدرت دے دیں اور تخلیہ خالی کر دیں اس کو اپنے قبضے سے سمجھ میں آیا بھئی یہ کافی ہے یہ ضروری ہے دون الردی واپس لٹانا اس پر مستاجر پر نہیں ہے اس لئے کہ قبضے کا نفع مجھر کے لئے تھا واپس لٹانے کے مشاقت بھی اسی پر ہے لا المستاجر مستاجر پر نہیں ہے مستاجر جو نفع اٹھا رہا اس نے عوض بھی تو دیا اس کا کیا کیا ہے عوض بھی ہے زیادہ نفع مجھر ہی کا ہے اس لئے تو وہ بیٹھ ہے کرائے پر جانور دے رہا اس کا نفع ہے سمجھ میں آیا بھئی سبزہ کرنے والا بھی نفع اٹھا رہا ہے لیکن بیٹھے نفع نہیں اٹھا رہا بلکہ کیا کر رہا ہے اس کا عوض دے رہا ہے بھئی اب یہ بتلانا چاہتے ہیں کاغذات میں کیا لکھیں گے میں نے آپ کو اپنی زمین کاش کے لئے دی جس کے لئے دی کاش کے لئے دی بھئی اب آپ کارات میں لکھنا چاہتے ہیں تو کیا لکھیں گے اعارہ لکھیں گے یا اطعام لکھیں گے امام صاحب فرماتے ہیں اطعام لکھیں گے اعارہ نہیں بھئی کیا لکھیں گے یوں لکھیں گے اطام تنی ارزا کا تُو نے مجھے اپنی زمین کھلا دی یعنی کھلانے کے لئے دے دی بھئی کیوں یہ آچھا ہاں کہتے ہیں یہ نہیں لکھنا کہ تُو نے ارزا تنی تُو نے مجھے اپنی زمین ہاریت کے طور پر دی کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ زمین کی ہاریت صرف کاشت کرنے کے لئے ہمیشہ نہیں ہوتی زمین تو آریت دی جاتی ہے کبھی کاشت کاشت کرنے کے لئے کبھی بیلڈنگ بنانے کے لئے اور کبھی باغ لگانے کے لئے تو اس میں تو کئی صورتیں آ جاتی ہیں نہ اگر آر تنی کہتا ہے تو کل بعد میں کیا ہو سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے یہ اس میں بیلڈنگ بنا کر کیا کہے گا دیکھو کاغذات میں کیا لکھا ہے آر تنی کہ تو نے مجھے اپنی زمین آریتن دی ہے دس سال کے لئے لیکن جب لکھ دے گا تو نے اپنی زمین مجھے کھلا دی معلوم ہو یہ زمین صرف اتعام کے لئے ہے یعنی فصل کے لئے نہیں ہوتا لہذا زرعات کے لئے جب دستابیت لکھی جائے تو اس میں اتعام کا لفظ لکھا جائے اعارہ کا لفظ نہ لکھا جائے وَيَقْتُبُ المُعَارُ لَهُ مُعَارُ لَهُ وہی مُستعیر ہے مُعَار لَهُ جس کو آریتن دی گئی مُعَار لَهُ کون ہے مُستعیر اور مُستعیر لکھے گا کیا لکھے گا قرضات میں قَدْ اَتْعَمْتَنِ اَرْضَقَ تحقیق تُنہیں مجھے کھلا دی اپنی زمین لَا عَارْتَنِ اَرْضَقَ یہ نہیں لکھے گا اِذَا کب نہیں لکھے گا یہ کب لکھے گا اَتْعَمْتَنِ اِذَا اُعِیرَتْ لِلزَّرَاعَتِ جب اس کو زمین کیا دی گئی ہے عاریتاً بطور زرعات کے لی گئی ہے بطور عاریت کے اَعِیرَتْ لِلزَّرَاعَتِ جب عاریتاً دے دی جائے زمین زرعات کے لئے فَأَرَادَ المُستعیر اَن يَكْتُبَ کتاباً تو ارادہ کیا مُستعیر نے کہ کوئی دستاویز لکھے کوئی کاغذ لکھے فَأَنِدَ عَنِيخَة رحیم اللہ تو امام صاحب کے نزدیک یَكْتُبُ لَفْضَ الْإِطْعَام کونسا لفظ لکھے گا اطعام کا لفظ لکھے گا لِأَنَّهُ عَدَلُّ عَلَ الزَّرَاعَتِ اس لیے کہ وہ زہاد پر زیادہ دلالت کرنے والا ہوتا ہے فَإِنَّ عَارَةَ الْأَرْضِ قَدْ يَكُونُ لِلْبِنَاءِ وَالْغَسِ اس لیے کہ زمین کے عَارَة جو ہے وہ کبھی کبھار تعمیر کے لیے بھی ہوتا ہے اور درخ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک یَكْتُبُ لَفْضَ الْإِعَارَةِ کیا لفظ لکھے گا عَارَة کا لفظ لکھے گا چلئے مَالَا نَحَادَ وَالْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ مِحَقِقِتَ سلام